نیمس جلے کے گرام کچھ روت نیوازن نریندر سہم پتہ بھوپال سہم انگلوار کو اپنے پریوار کے ساتھ کلیکٹر کارے لے پہنچا اور قرائے اشدہ قرشی بھومی پر جانے والے سارجنک ایک ماتر مارگ کو دبنگ دوارہ روکے جانے وہ آئے دن میں وعد کرنے کی شکایت کو لے کر جن سنوائے میں آبیدن پرستود کیا ساتھ شکایت کرتا نے میڈیا کے سمکشی یہ بھی بتایا کہ یدی اسے سمجھ رہتے نیائے نہیں ملتا ہے تو وہ پریوار سہت آتمندہہ کر لے گا اس کے اترکت اس نے سرکشا کے مانگ بھی کی آبیدن میں نریندر سہم راجپوت نے بتایا کہ اس کے دوارہ گرام کچھڑود میں ایک گرشی بھومی کرائے کر اس پر کھیتی کرتے ہوئے اپنا وہ اپنے پریوار کا بھرن پوشن کیا جارہا ہے پرنتو اکتو کھیت پر جانے والا ایک مات راہم راستہ ہے جس پر گاہم کے ہی نریندر سہم دوارہ راستہ بادھت کر آنے جانے میں بادھا اتپن کی جارہی ہے اور واد واد کیا جارہا ہے نریندر سہم راجپوت نے گیاپن میں اپرکتو راستے کو کھلوانے اوم سرکشا کی مانگ کی ہے میں گاہم کچھ دوستے ہوں میرے پیتا جی بھی تین سال پہلے ایکسپٹ ہو گئے اور ہمارے جو باپ دے تھا کہ جمین ہمارے حصے آرہے نا وہ ہم نے نہیں لے رکھی جو ہم نے مول لے رکھی نا وہاں راستے میں انہوں نے جو گوچر کی جمین ہے دو بگا پہ انہوں نے میٹھیں ڈالکے ان کھیت بنا لیا اور تین بار میرے ساتھ بھی مار پیٹ کر لیا اور ان کو ڈر یہ ہی ہے کہ اگر اس کو نپٹا دیں گے یہ سب جمین وہ جبکہ مین وارش اس جمین کا میاں وہ جمین کم سکم 38 بگا جمین ہے یہ کنچلود میں ہی ہے مار پیٹ کرنے والے ہمارے ہی پریوار کے ہیں بوپال سنگھ، نرین سنگھ، گنپس سنگھ پورو میں کہ آپ نے تھانے میں کم سے کم پانچ بار اس چیز پہ آویدن دیا سب کی ریشیوٹیں ہیں اس پی ساپ کیا دیا کلیکٹر ساپ کیا دیا ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا انہوں نے بولا اس پی ساپ کے پاس جاؤ بہت زیادہ خطرہ ہے نیمت سے آسیف علی کی یہ ریپورٹ بہت زیادہ خطرہ ہے